آئینی عدالت نہیں بنے گی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنے گا پیپلز پارٹی اور مسلمی اگنون آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ گئے مولانا فضل احمان نے دونوں جماعتوں کو اپنے مساعدے پر آمادہ کر لیا آئینی ترمیم کے مساعدے پر اتفاق کے رائے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں چھویسویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھو ہو گیا ضرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئے جے یو آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنانے پر اتفاق ہوا ہے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی شریر احمان نے کہا کہ پیٹی آئی نے مساعدہ پیش نہیں کیا پیپی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا ہے نون لیگی سینیٹر ایرفان صدیقی نے آئینی پیکج پر معاملات حل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک بھوک مارنے کی ویر ہے نون لیگ کافی حد تک مساعدہ پر متفق ہے رہنما پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ایک دو روز میں آئینی ترمیم کے مساعدہ پر اتفاق کی پوری امید